اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کریں گے انڈویڈ اپلیکیشن سٹوڈیو کے بارے میں انڈویڈ اپلیکیشن سٹوڈیو میں ہم کیسے کام کریں گے اور اس کا انٹرپیس کیا ہے اور اس کا پورا کمپلیٹ سٹوڈیو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا کام کرتا ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ ہونے سے پہلے اس میں دو پہلے دو قسم کی ایڈیٹر تھا ایک ایک لیپس تھا اور ایک انڈویڈ تھا ایک لیپس جو اینا آج کل لوگ اتنا زیادہ یوز نہیں کہتا کیونکہ اس میں بہت زیادہ پروبلم آ رہا تھا ایک لیپس بہت پورانا ایڈیٹر ہے لیکن انڈویڈ سٹوڈیو جو اینا اس میں اتنا زیادہ ایرر نہیں ہے اور یوزر پرینڈلی ہے اور اس کا فارفورمس بہت اچھا ہے تو اس لیے زیادہ ڈیولپس جو ایک لیپس کو یوز نہیں کرتا اور ایک لیپس کا کنسٹ بھی ختم ہو گیا آج کل لوگ جو اینا کیا کرتے ہیں انڈویڈی سٹوڈیو کو یوز کرتے ہیں اس کو انسٹال کرتے ہیں تو چلو میں نے اس کا مختلف ویڈیوز بنایا ہے میں صرف آپ کو جلدی جلدی بتاؤں گا کہ اگر آپ کو انڈویڈ سٹوڈیو انسٹال کرنا ہے تو پہلے آپ کیا کرو ڈیڈی کے انسٹال کرو اس کا پہلے کرو پہلے جب آپ نے سٹیٹ کیا تھا تو اس کے بعد انڈویڈ سٹوڈیو انسٹال کرو تو اس میں جو نا تو ہم چلے ہم اس میں لیکن انڈویڈ سٹوڈیو میں نے پہلے سے انسٹال کیا تھا اس پر میں نے کلک کیا کلک کے بعد میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ اس کی ایک اوورپ فلو ہوتا ہے انڈویڈ سٹوڈیو کا کیونکہ اس کا کچھ لینگویڈز زیادہ ہے جاوہا ہے سی پلس پلس ہے اور انڈویڈ ایک زیمیل ہے تو اس جاوہا جوہنا یہ بیکن سائٹ جاوہا جوہنا اس کا کوڈ ہے لیکن جو انڈویڈ سٹوڈیو جوہنا وہ سی پلس پلس میں بنایا تھا تو چلو ہم اس کو آپ کو توڑا جوہنا بتائیں گے کہ انڈویڈ جوہنا انٹیلیجنٹ آئیڈیا اس میں انڈویڈ بنایا ہے جاوہا کوڈنگ اس میں کرتے ہیں تو یہ انٹیلیجنٹ آئیڈیا جوہنا پاورکل کوڈ ایڈیٹر اینڈ ڈیوالپر ٹول انڈویڈ سٹوڈیو اوکھر موڈ پیچرز انہیں سور پروڈکٹیویٹی بینا بیلڈنگ انڈویڈ اپس سچ اس اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ انڈویڈ سٹوڈیو جوہنا کی بہت پاورکل بنایا تھا کیونکہ اس کا انٹرفیس بھی فرینڈلی ہے اور اس کا جوہنا ہر قسم ایپس آپ آسانی سے بنا سکتے ہو تو اس کا جوہنا ہمیں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سکھاؤں گا کہ اس کو کیسے کرنا ہے تو چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ ہونے سے پہلے ہاں تو ہم ایسا کریں اس کا جوہنا انڈویڈ سٹوڈیو کا ورچان میں نے 2.2 جوہنا ڈاؤنلوڈ کیا تھا تو اس میں کیا ہے سٹارٹ نیو انڈویڈ پروجیکٹ یعنی سٹوڈیوٹ پروجیکٹ اگر آپ نیو پروجیکٹ بناتے ہو تو اس پر کلک کرنا ہے اگر آپ کو آپ کے پاس ایگزیکٹ پروجیکٹ ہے آپ کی کنپیٹر میں وجود ہے آپ اس کو اپلوڈ کرنا چاہتے ہو تو اس کو اپلوڈ کر سکتے ہو تو ترد میں اس کو کہا تھا چیک اوٹ اپروجیکٹ نام ورچان کنٹرول تو یہ بھی اتنا ایپورٹنٹ نہیں ہے تو فور جو ہنا یہ کیا کرتا ہے میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ لوگ پہلے ایک لیپس میں کوڈنگ کر رہا تھا اگر آپ نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا تو وہ ایک لیپس میں ہے تو آپ کیا کرتے ہو تو اس سے ادھر سے بھی آپ کیا کرو ایک لیپس پر کلک کرو اور جدھر بھی اب تا پروجیکٹ ہے اس کو سلک کرو اوکی کرو تو آپ کا پروجیکٹ جو اینا ایمپورٹ ہو جائے گا گریڈل کو گریڈل جو اینا یہ انڈویڈ کی لیبرلی ہے تو انشاءاللہ step by step ہم ڈسکس کریں گے تو چلو ہم ایک نیو پروجیک بنائیں گے میں نے اس کو کلک کیا تھا start new انڈویڈ تو میں ادھر جو اینا my application میں نام چینج کرتا ہوں ہیلو 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 تو میں نے اس کا نام چینج کیا تھا یہ کیا ہے پیکج کا نام یہ یا کمپنی کا جو ڈومین ہے اس کا نام ہے آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ چاہتے ہوں چاہتے ہوں تو یہ جو اینا پروجیکٹ کا لوکیشن ہے آپ کاؤں پر جو اینا آپ کی پروجیکٹ کاؤں پر سیر ہوتا ہے تو یہ پروجیکٹ کے لوکیشن ہے تو چلو نیکس کریں نیکس کے بعد میں نے جیسے اب کو کہا تھا کہ اس کے مختلف اپی آئی لیول ہے اور اس کے ورژن ہے اس لکے کی تو یہ ڈپینڈ آپ پر ہوتا ہے کہ آپ کونسا ورژن کو انسٹال کرنا ہے اور کونسا ورژن جو اینا آپ یوز کرنا چاہتے ہو تو میں نے اپی آئی لیول 23 دا گیا اور 6.0 ورژن میں انسٹال کرتا ہوں تو چلو اس کو میں کیا کروں نیکس کروں مختلف آپ کی موبائل اکٹیوٹی ہیں تو یہ ڈپینڈ آپ پر کرتے ہیں کہ آپ کونسا اکٹیوٹی کو جو اینا کرتے ہو یعنی کونسا اکٹیوٹی میں آپ ایس بنا جاؤں تو چلو ہم اس کو جو اینا بتائیں گے بیسک اکٹیوٹی ہے ایم ڈی اکٹیوٹی ہے فول سکرین اکٹیوٹی ہے گوگل ایڈ مو ایڈ اکٹیوٹی ہے گوگل میپس اکٹیوٹی ہے لوگین اکٹیوٹی ہے ماسٹر ڈیٹیل نیوگیشن یہ سب جو اینا کیا ہے اکٹیوٹی ہے اکٹیوٹی ایک سندھر سکرین ہے اس لئے ہم انٹر فریز بناتے ہیں تو چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایم ٹی اکٹیوٹی سے تو میں اس کو چل کروں نیکس کروں نیکس کے بعد اگر آپ ادھر اکٹیوٹی کا نام چینج کروں تو چینج کر سکتے ہیں لیکن میں اس کا نام چین نہیں کرتا ہوں کیونکہ ایک جاوہ فائل ہے اور ایک اکٹیوٹی ہے تو جاوہ اور اکٹیوٹی ہے آپس میں کیا کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے تو چلو ہم اس کو فینش کریں فینش کے بعد یہ ابھی پروجیکٹ لوڈنگ سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا تو ہم اس میں جو انا آپ کی جو انڈوریڈ سٹوڈیوں کا جو انٹر فیس ہیں سب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو اس میں اتنا ایشو نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو بیسک فتح نہیں ہے تو آپ ایڈوانس لیول کوسٹ کیسے کرو گے تو اس کے بیسک پہلے سے سے بیسک کے بعد پھر ایڈوانس لیول میں جاؤں تو اس کی مختلف سٹیپس ہے وہ ایک سٹیپس کو ہم دیکھیں گے لیکن یہ ابھی لوڈ ہوگا لیکن میں آپ کو پہلے کیا کروں اس کا ورک فلو دیکھوں گا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں انڈوریڈ کی جو سٹوڈیو ہے وہ کام کیلے کرتا ہے تو چلو ہم اس ورک فلو کو دیکھیں گے یہ فلو ہیں اس میں کیا کرنا ہے آپ کو پہلے سٹ اپ کروانا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے آپ کیا کرو سٹ اپ کرو سٹ اپ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ gtk کو جانا کیا کرو ڈاؤنڈوڈ کرو اس کو پاتھ سیٹ کرو آپ پھر انڈوریڈ سٹوڈیو انسٹال کرو اس کے بعد کیا کرو پروجیکٹ کرو پروجیکٹ کے بعد آپ کیا کرو کو جانا ایڈ کرو کو پہلے آپ کیا کرو پہلے آپ کیا کرو پہلے آپ کیا کرو پہلے آپ کیا کرو ایڈر میں لے کوئی ایکٹیویٹی پہلے آپ کیا کرو ایڈر ختم ہو گیا اس کو میں نے کیا کیا ایڈر کیا تھا پہلے اس کو سب جائیں گے پھر ہم انڈوریڈ سٹوڈیو میں جائیں گے پھر آپ کیا کرو کوڈ کو رائٹ کرو اس میں ایسٹس کوڈ کے ساتھ ایسٹ بھی جانا کیا کرو ایڈ کرو جو ایمیج ہیں بٹنز ہیں یہ سب کیا ہیں اس کے بعد ہم جب بنائیں گے تو اس کے بعد ہم ایمولیٹر کے ساتھ کنیک کریں اپنے ڈیوائز کو تو اس کو رن کریں رن کے بعد اگر کوئی ایڈر آ گیا ہے آپ کو تو آپ اس کو ڈی بگ کرو ڈی بگ کی بات کیا کرو ایک ایڈر کو اپچے کر سکتے ہو تو آپ کو یہ کہہ سکتے ہو آپ کو یہ فائنٹ کرتا ہے ڈی بگ کی ترو کہ ایڈر کا پر ہے اس کے بعد ٹیسٹ کرو ٹیسٹ کے بعد پبلش کرو تو یہ ایک کیا تھا اورکلو تھا تو اس اورکلو کے بعد ہم انڈوائز سٹوڈی میں آتے ہیں تو اس انڈوائز سٹوڈی میں مختلف فیس ہے اس کی تو اس کا بھی میری ویرو جانا ایک ایمیج جانا ڈاؤنلوڈ کیا تھا وہ ایمیج آپ کو بڑھاؤں گا کہ اس کا مختلف سکشن ہے یہ دیکھو اس میں پہلے کیا آتا ہے پہلے آتا ہے ٹول بار آتا ہے ٹول بار کیا ہیں ٹول بار یہ ہے یہ جتنا بھی اس دیکھے رنڈ آئیں یہ ٹول بار ہیں تو ٹول بار چھوڑے پہلے 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 پہل موڈیفائی کرتے ہیں تو یہ ہے کوڈ ایڈیٹر کے بعد فور نمبر پر جائے نا ہے فور نمبر پر ٹول وینڈو بار ٹول وینڈو بار اس کو تیجئے تو یہ ٹول وینڈو بار ہے تو اس کی مختلف جو نا کیا ہے پروجیکٹ سے اس پروجیکٹ سے ہم کیا کرتے ہیں اس میں مختلف اس کا سٹرکچر ہے اور بولٹ ویرائنٹ سے تو اس کی مختلف ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹول وینڈو یہ کیا ہے ٹول وینڈو میں ہمارے پاس جو گریڈل کی جو لیبری ہے وہ ہے اس کے جو ایپ کی جو فائل ہے سارے فائل کو ہم کیا کہتے ہیں ٹول وینڈو کہتے ہیں اس کے بعد سٹیٹس بار ہے یہ دیکھو اگر آپ نے جو ایرر کیا تھا یا جو ایرر غلط ہے تو اس کو جو اینا ہم کیا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ سٹیٹس بار ہے سٹیٹس بار سے میں ہم کیا کریں سٹیٹس بار جو اینا یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کو کیا کرتا ہے میسیج پروائیڈ کرتا ہے تو اس کو ہم سٹیٹس بار کہتے ہیں تو چلو ہم اس ایمیج کو جو اینا ختم کریں گے اس ایمیج کی طارے میں ان لوگ میں بتائیں گے کہ یہ جو سیکشن ہے یہ سیکشن یہ ہے ٹول بار یہ دوسرا جو سیکشن ہے اس کو نیویگیشن بار کہتے ہیں اور اس ایڈیا کو جو اینا ٹیکس ایڈیٹر کہتے ہیں یا ہم اس کو ایڈیٹر وینڈو کہ سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے اس کو ہم ٹول وینڈو بار کہتے ہیں اور اس وینڈو کو ہم کہتے ہیں ٹول وینڈو اور یہ جو اینا گریڈر بولٹ فینش یہ جو اینا سٹیٹس بار ہیں سٹیٹس بار کے بارے میں آپ کو کہوں کہ یہ سٹیٹس بار جو ہیں یہ یور پروجیک آئی ڈی اٹس سیلف اس ویل ایس اینی وارکنگ اور میسیجیں تو یہ سٹیٹس بار ہیں تو ہم ادھر اپنا ویڈیو کو پوس کریں دوسری ویڈیو میں ہم ایک ایک سٹیپ کو جو نا ڈسکس کریں گے کہ منیفیسٹ کیا ہے جاو فائل کیا ہے اور اس میں ریسورس فائل کیا ہے اور گریڈر پائے تو چلو ہم اس کو ڈسکس کریں گے میں نیکس ویڈیو میں جو نا بناؤں گا